بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز حمدنو اسلام علیکم دیکھئے جی یہ دانیال صاحب آج اپنی بائک لے کے آئے ہیں کون سی سیونٹی ہے یہ سیونٹی اس کے اندر ہم نے یہ بائک لگائی ہے جی وہ کیا نام ہے ایچ اے چوکٹ لگائی ہے یہ دیکھئے بیچ میں ہم نے پسا دی ہے یہ اس طرف سے ملے کھا دیں آپ کو یہ دیکھئے دیں یہ چھوٹی سی کٹ ہے اور اس کا کنیکشن وہی کاربوریٹر والے اس سے دے دیا ہے لنک پائپ سے تو ماشاءاللہ بھی ہم نے اسے چلا کے چیک کیا تھا تقریباً پانچ چھے منٹ وہ گاڑی چلی اور سلنسر ٹھنڈے ہی تھا اور سلنسر جو ہے وہ پانی کے بخارات دے رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح اب ان کی یہ بائک جو ہے انشاءاللہ لمبے عرصے تک جو ہے نا اچھا پرفارم کرے گی یہ بائک ہو یا کار ہو ڈیزل کی ہو پٹرول کی ہو کسی بھی اس کی ہنڈرڈ پرسنٹ فیول برننگ کی وجہ سے ایفیشنسی بڑھتی ہے انجن کی اور پاور بھی بڑھتی ہے ٹارک بھی بڑھتی ہے ایکسیلیشن بھی بڑھتی ہے اور انشاءاللہ گاڑی سمودھ بھی چلے گی کامنٹ کوائٹ بھی چلے گی ٹھیک ہے تو بس یہ چھوٹی سی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ کٹ جو ہے نا لگانی چاہیے انوارمنٹ فرینڈلی ہے دھوئے کے بجائے یہ پانی کے بخارات پھیکتی ہے اور گاڑیوں میں عام طور پہ چھوٹی موٹی خرابییں ہوتی رہتی ہیں تو اگر یہ کٹ لگی بھی ہو تو انجن اتنا پرفیکٹ چلتا ہے کہ وہ معمولی خرابییں بھی نہیں ہوتی اور انجن آئل کی لائف بڑھتی ہے اور پٹرول کی سیونگ بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی پٹرول کی سیونگ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ اسے کتنا زیادہ زیادہ ایچ ایچو دے رہے ہو ٹھیک ہے اسی حساب سے وہ آپ جو ہے اس کی جو سلائی ہوتی ہے اس سے فیول کو کم کر لو ٹھیک ہے بہرحال یہ ابھی تو ہم نے اسے جو ہے نا ایک ایمپیئر پہ سیٹ کی ہے یہ دو ایمپیئر تک جا سکتی ہے لیکن یہ گرم ہو کے جو ہے نا ڈیڑھ پونے دو ایمپیئر تک جا رہی ہے تو ٹھیک ہے گرم ہو کے یہ جائے گی دو ایمپیئر تک بلکل صحیح سیٹنگ ہے جی تو ٹھیک ہے جی بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو اچھا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کیجئے گا ٹھیک ہے اللہ حافظ فیوان اللہ مہ سلام